اب آپ کو سمجھ لگی ساری جیسے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آئیس پہلے لیکچر لے لیتے ہیں بعد میں بعد میں وہ لیتے ہیں کیونکہ ہم اس سے آگے چلے نہیں پا رہے ہیں ہم پچھلے پندرہ منٹ سے ایک ہی جگہ پر اٹھے ہیں تو مجھے لیکچر کمپلیٹ کرنے دیں پھر میں آپ کے جو ہوں کو سنانسل لیتا ہوں لائک میں کہہ رہا ہوں مشین کے سٹیٹ ڈیفرنٹ ہوں گا آپ کسی کی ایک ہوئی کلک کرنے آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں آئیس کیوپ مشین اس نے ریپیٹ کیا ہوگا آپ نے لسٹنگ میں کسی نے ٹکی دے گا وہ کیوں کیا ہوگا وہ اس لیے کیا ہوگا کہ کوئی بندہ مشین لینے کے لیے آئے اوپر آئیس کیوپ مشین لکھے نیچے اس کو یہ آجائے ہو سکتا ہے وجہ لے لے مشین نہ لے اور میں بھی پوسیبل ہے کہ وہ مشین لے لے اور اس کے بعد جو ہے نا مشین لے اور مشین لینے کے بعد جو ہے نا اس کو یہ بھی پسند آجائے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے مین کی ورڈ فلیک کرنا ہوتا ہے مین کی ورڈ کے بعد آپ نے جا کے جیسے سٹیٹ نکالنے لازہ اب آپ کا ایک کام تو بھڑ گیا ہے جو آپ کا ایک کام ہے نا وہ بھڑ گیا آپ کا وہ کیا ہے کہ پہلے آپ نے ایسن کوپی کرنا ہے تیری برو کے اندر تیری برو کے اندر ایسن کوپی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جا مین کی ورڈ نکالنے اور فر وہ مین کی ورڈ جیس کے پر ساتھ میں کہہ رہا تھا نا ہیلیم مرڈ ہوگا جیس کے ساتھ سمجھا رہی ہے یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا مین کی ورڈ نکل آیا آپ نے مین کی ورڈ نکال لیا جیس سے وہ پاس ہو گیا پہلے جیس سے لانا ہے جیس کے سٹیٹس کلیر ہوگے جیس کے سٹیٹس کلیر ہوگے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہے آگے چلنا ہے یہ میکنٹ کے اوپر ٹھیک ہے آپ کو سمجھ لگ رہی ہے نا مین کیورڈ آپ نے نکال لیا جیس کے اوپر سرچ ہو گیا ٹاپ ٹین آپ کے پاس ہو گیا اس کے بعد آپ نے وہی مین کیورڈ آکے ادھر جیس کیورڈ ریسرچ کے اندر پہلے سہریبڈ ہوتا میکنٹ کے اوپر کلک کرنے ایک دو مینٹ دیکھے گا دو مینٹ 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 موسیقا 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 تمہیں نے والیم بن کر دیا تھا اچھا آپ لوگوں کو یہ چیز تو سمجھ آگیا ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر پھیجنا ہے پودک کا اس کے بعد مین کیورڈ نکال کے جیس کے اوپر سیکھ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ کے اندر میگنٹ آگیا جب جیس نے اسے پاس کر دیا جیس نے اس کیورڈ کے دس کے سٹیٹس پاس کر دیئے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد آپ نے میگنٹ کے اوپر آنا ہے اور میگنٹ کے اوپر آ کر وہ کیورڈ یہاں پیسٹ کرنا ہے اب یہ دیفرنسییشن سن لینا کہ جو سیری برو ہے نا وہ آپ کا مانگتا ہے حیسن اور جو میگنٹ ہے وہ آپ کا مانگتا ہے کیورڈ فرض کر لیں ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سجیسٹن بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ من الیسی førہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیسیکلی آپ کو نکال کے دے گا سرچ والیم اور سی پی آر میں بتاتا ہوں سی پی آر بیسیکلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھے گا کہ یہ کی ورڈ سے نیچے آگے ٹھیک ہے یہ اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ نیچے آگے آپ کو ہفیلی سمجھ آرہی ہوگی ٹھیک ہے ہفیلی آپ کو یہاں سے سمجھ آرہی ہوگی کہ کی ورڈ سے آگے ہیں لیکن آپ کو سی پی آر کیسے گا ہے سی پی آر آپ سارے مین کی ورڈ ہوں گے یا نہیں 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 مین کی ورڈ آپ نے ڈینٹی فائی کرنا ہے میں نے بتایا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں سارے مین کی ورڈ ایک ہاں نکال کر دیتے ہیں سارے مین کی ورڈ یہ کہاں نکال کر دیتا ہے یہ آپ نے لسنگ میں جو یوز ہوئے ہیں وہ کی ورڈ ہے نہیں آپ ایک سیکنڈ آپ اپنا آپ اپنا جو ہے نا وہ سسٹم دیکھیں کہ آپ نے اس کو ایسن دیا تھا تو اس نے مین کی ورڈ لسنگ کے کی ورڈ نکال کر دیئے تھے اور جو ہے نا آپ نے میگنٹ کو تو ایسن دیئے ہی نہیں ہے تو وہ کی ورڈ کس کے نکال کس کی لسنگ کے کی ورڈ نکالے گا دماغ سے سوچیں آپ نے اس کو ایسن نہیں دیا آپ نے اس کو ایک ایک کی ورڈ دیا جو آپ کی پرڈک کا مین کی ورڈ تو یہ اس سے ریلیٹڈ نکال کر دیتا ہے یہ کہتا ہے آئیس کی اوٹری سے ریلیٹڈ جیس سارے کی ورڈ ہیں دیکھ رہے ہیں یہ صرف ریلیٹڈ کی ورڈ پھر کیا ہم لسنگ میں نہیں نہیں یہ ریلیٹڈ کی ورڈ صرف آئیڈیا کے لیے یوز ہوتے ہیں آئیڈیا کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لسنگ کی ورڈ صرف آئیڈیا کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اور آئیڈیا آپ کو چاہیے تو آپ یہاں پر آکے کوئی مین کی ورڈ لکھیں نیچے اتنے سارے کی ورڈ آ جائیں گے یہ بھی دیکھ لیں کسی یہ ایمازون پر جا کر دیکھیں اس سے یہ کیا نکال کے دے رہا ہے نیک یہاں پر آپ سلیکون سرچ کریں نا تو سلیکون سے ریلیٹڈ بہت سارے کی ورڈز در آ جائیں گے یہ آئیڈیا کے لئے ہے آپ جا کر ایمازون کے اوپر سرچ کریں کہ ایمازون کے اوپر سرچ کریں کہ بھئی اس سے کیا نکل رہا ہے اور پھر اسی کا پھر پروسس چلائیں اسن ڈالیں اور یہ کریں رو کریں ٹھیک ہے اب آپ لوگ کچھ سمجھ دا رہے ہیں سیری پرو میں مین کیورڈ دکھاکتے ہیں تو بسیقلی بھول گی آپ لسٹنگ میں یوز کتے ہیں جی جی ایک ہی مین کیورڈ تو نہیں یوز ہوتا نا لسٹنگ میں کیورڈ بھی تو یوز ہوتے ہیں مین کیورڈ تو تین چار ہوتے ہیں لسٹنگ تین چار ورڈ کی ہوتی ہے لسٹنگ تو ایک ہزار ورڈ کی ہوتی ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مین کیورڈ یوز کرنا ضروری ہوتا ہے اور باقی جی ایس کے سارے سٹیٹس مین کیورڈ کے اوپر چلتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز سمجھنے میں کنفیشن ہو رہی ہے تو دوبارہ لیکچر لیجئے گا کیونکہ یہ اس کی بیس ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ دوبارہ یہ اگر آپ اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو جو ان سے نا نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ چلا نہیں سکیں گے یہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ جو مین کیورڈ سرچ کیا تھا نا اس کا سرچ والیم یاد ہے ہم نے سرچ والیم کہا تھا سات آٹھ ہزار سے سار پانچ ہزار سے اوپر ہو لیکن میں سات آٹھ ہزار سے ریکمینٹیشن دیتا ہوں یاد ہے یہ وہ سرچ والیم نکلے گا پہلے جی ایس سے پاس کروائیں جی ایس سے پاس کروانے کے بعد یہ وہ سرچ والیم ہے جس کا سٹیٹ آپ نے جی ایس کے سٹیٹ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا ہوتا ہے مجھے شیئر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا کہ اگر یہ جی ایس کے سٹیٹ کے ساتھ آپ نے مجھے شیئر کرنا ہے لیکن یہ سرچ والیم ہے نا یہ آپ نے کارٹ دینا ہے یہ نہیں بتانا ہے اگر چھے ڈیجٹ کا ہے تو آپ نے تین ڈیجٹ بتانے ہے اگر یہ آئیس کی اپر ہے یہ بھی کارٹ دینا ہے صرف یہ والا سکرین شاٹ میری کرسر دیکھئے گا یہاں سے لے کے یہ والا سکرین شاٹ لگانا ہوتا ہے یہاں تک سرچ والیم بھی اس میں کمپلیٹ نہیں لکھنا کمپلیٹ اس لیے نہیں لکھنا کیونکہ اگر آپ نے سرچ والیم اپنا ریویل کر دیا تو کوئی بھی اچھا پوڈکٹ ہنٹر آپ کی پوڈکٹ تک پہنچ سکتا ہے وہ کس طرح وہ اس کا سمپل ایک سنیریو ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بلیک باکس میں جا کے سرچ والیم کی جگہ ایکزیک ہوئی سرچ والیم لکھے گا تو کتنی دو سو پوڈکٹس کا اگزیکلی ہوئی سرچ والیم اس ٹائم پر ہوگا تو ایڈنٹی فائر کر سکتا ہے پہلے پیج پر یہ آر دس آجاتی بیس پیجز ٹوٹل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ خود دیکھ لیں کہ یہ سرچ والیم آپ نے نہیں بھی سرچ والیم ہم نے بلر کر کے وہ دکھانا ہوتا ہے ہاں اوپر جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بتا دیتے ہیں کہ اس کا سرچ والیم اتنا ہے لائک 40,000 پلس ہے سرچ والیم ٹھیک ہے سرچ والیم جو ہے 40,000 پلس ہے یہ آپ لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ 7,000 سے اوپر اس کا سرچ والیم ہے ٹھیک ہے سمجھ آئے گی آپ سب کو تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں وٹس سی پی آر سی پی آر کیا چیز ہوتی ہے سی پی آر ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو غور سے سمجھئے گا سی پی آر جو ہے نا وہ بڑا بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہتے ہیں سیری برو پوڈکٹ رینک فارمولا یا سیری برو پوڈکٹ رینک اب یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ نے نیولی پوڈکٹ لانچ کی ہے نا نیولی پوڈکٹ آپ نے لانچ کریں گے تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر اتنے یونٹ سیل کرنے تاکہ آپ ٹاپ ٹین کی طرف آ سکیں اتنے یونٹ سیل نہیں کریں گے تو آپ ٹاپ ٹین کی طرف نہیں آ سکیں گے ٹاپ ٹین میں یہ ویکلی بتاتا ہے ایک ویک میں اتنے یونٹ بیچنے اگر آپ ایک ویک میں اتنے یونٹ نہیں بیچ سکرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آ نہیں سکتے ٹاپ ٹین کے اندر جونس ہے نا آپ نہیں آ رہے تو اگر جتنا سی پی آر زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے اتنے یونٹ آپ نے ویک میں سیل کرنے ہیں اور اتنی مشکلات آپ کے لئے ہیں تو سی پی آر جو ہے نا ٹھرٹی ٹو فورٹی ہونا چاہیے لیکن اگر کسی پوڈک کی پرائس بہت کم ہے تو ہم اس کو ففٹی پر بھی کر لیتے ہیں گیار ففٹی بھی ہمیں ایک ویک میں بیج دیں گے اگر ہمارے ففٹی نہ پورے ہو رہے ہوئے تو ہم کیوں بیج کر دیں گے تھوڑی بلیڈنگ کر دیں گے لیکن ہم سی پی آر اچیف کرتے جائیں گے سی پی آر ایک دو مہینے اچیف کرتے اس کی فٹی کا اس کا مطلب ہے اس کو سہری مینٹ اس کو پاس نہیں کہتا ہے کہہ رہا ہے سرچ والیوم بہت اچھا ہے اس فوڈک کا لیکن اس کا سی پی آر اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ فوڈک بہت زیادہ پسند ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آپ اس سے جان نہیں چڑوانا جاتے اور آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے مین کیورڈ بھی ایک نہیں ہوتا تین چار ہوتے ہیں پھر اس کا کوئی اور مین کیورڈ ڈونڈیں اور کوئی اور مین کیورڈ اسی پوڈک کا فائنڈ کریں اور جی ایس کے اوپر رن کریں وہاں سے پاس کروائیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ کر اگین میکنٹ کو دیں اور پھر اس کا سی پی آر دیکھیں کہ کیا ہے پوڈک سیم ہے لیکن مین کیورڈ کا سی پی آر کیا ہے سمجھا رہی ہے تو یہ پروسس ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سی پی آر فیفٹی ہے فار اگزیمپل اور ہمارے اتنے یونٹس نہ ہو سہل ان کی نہ ہو تو ہم کیا مطلب کوئی ایڈٹائزمنٹ یا کوئی پی پی سی چلانے بڑھتی ہے ٹھیک ہے پھر پی پی سی ہائی پی پی سی چلانے بڑھتی ہے مطلب اس پہ ہمیشہ آپ کو بیڈنگ ہائی رکھنے بڑھتی ہے کرنی آپ کو بلیڈنگ ہی پڑھتی ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کا کرنے کا پی پی سی برس میتھل ہوتا ہے لیکن ہم نے سی پی آر کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے سی پی آر کی بیس پر بھی فوڈک ریجیکٹ ہوتی ہیں اب آپ لوگ دو ہے دو تین منٹ مجھے دیں اور دو تین منٹ کے اندر کیونکہ میں اصل میں اس کو ایک فوڈکٹ ہے میرے پاس میں ذرا اس کو چیک کر کر آتا ہوں وہ میری اصل میں ہنٹیڈ فوڈکٹ ہے وہ میں آپ کو اس کو ریویل نہیں کر سکتا ہنٹیڈ فوڈکٹ کسی کے لیے یوں کے مارکیٹ میں تو میں کوشش کرتا ہوں اگر میں اس کو تھوڑا سا وہ کر سکوں اس کو نا اس کے سٹیٹس بلر کر سکوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اس چیز میں جو ہے نا یہ چیز دیکھئے گا جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ چیز آپ دیکھئے گا کہ یہ جو سی پی آرہا ہے میکنیٹ ہے اس کو اپنے ذہنوں میں ایک دفعہ کریں دوبارہ ریپیٹ کریں اور پھر کوئی قویسنز آ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھئے گا میں ابھی آپ کو کیونکہ یہ کم سے کم اگر یہ کلیر نہیں ہوگا تو آج کے سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے اور یہ سیشن ریپیٹ نہیں ہوگا میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سیشن ریپیٹ نہیں ہوگا یہ ریکارڈی ڈے ملے گا اس لیے اپنے ذہنوں میں جو میں نے سرکل بتائی اس کو ذہن میں آ رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس بریک کے بعد پوچھیں اگر آپ بریک لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے 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 ہاں جی ٹھیک ہے اس نے اس کے سٹیٹس بلر نہیں ہو رہے ہیں ابھی میں ٹھیک کر رہا ہوں اس کا سٹری فالیم بلر ہو جائے اس میں ٹائم لگ جائے آپ لوگ جو ہے وہ کسی کا کوئسن ہے میں ایک سیکنڈ دوبارہ اس چیز کو سرکل کو ریفیٹ کرتا ہوں پھر آپ لوگ میرے فیچر مجھے ریفیٹ کر کے دکھائیں بتائیے گا حالانکہ اب بچوں کی طرح میں بتا رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ کی کنفیشن نکالنے کے لیے دیکھیں پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے آپ لوگوں نے جانا ہے ٹھیک ہے کسی بھی فوڈکٹ کا ایسن کافی کرنا ہے ٹھیک ہے ایسن کافی کرنے کے بعد کوئی بھی فوڈکٹ اگر آپ کو پسند آتی ہے بلیک باکس سے نکالی ہے کہیں سے بھی نکالی ہے آپ نے فوڈکٹ نکال لی ہے ٹھیک ہے فوڈکٹ نکال لی ہے کہیں دماغ سے نکالی ہے کہیں سے بھی نکال لی ہے آپ نے فوڈکٹ نکال لی ٹھیک ہے فوڈ اکڈ نکالنے کے بعد آپ نے اس کا ایس ان کوپی کرنا ایس ان کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کا مین کیورڈ نکالنا ہے سیری برو سے ٹھیک ہے مین کیورڈ میں نے نکالنا بتا دیا مین کیورڈ نکالنے کے بعد جی ایس پہ جانا ہے جی ایس سے اس کو پاس کروانا ہے جب جی ایس اس کو پاس کر دے گا اسی مین کیورڈ کو لاکر میگنٹ میں پیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کا یہ والا ڈیٹا لے لینا ہے کہ سرچ والیم اور سی پی آر میں وہ پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اللہ کے اب آپ میں سے کوئی بتائے کہ اگر کوئی question ایسا ہے جو اس پر نہیں سمجھ لگا دیتے ون بے ون بتائیں تاکہ مجھے بھی ہوگی کون سے question کا کیسے پوشن مینٹ پر آکھ کر ہم نے main keyword آکر سرپ کرنا ہے نا بلکل 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 دیکھیں آپ نے جی ایس کے stats کس کے دیکھنے ہیں main keyword کے دیکھنے ہیں دیکھیں آپ نے جی ایس کے جو stats ہیں وہ main keyword کے دیکھنے ہیں وہی جو جی ایس پہ paste کیا ہوگا وہی آ کر میکنٹ میں paste کرنا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا جی ایس میں کسی اور کے stats دیکھ رہے ہیں میکنٹ میں کوئی اور paste کریں وہ تا سیم پھر ایک ہی وہ main keyword آپ نے جی ایس پہ چلانا ہے وہی main keyword آپ نے یہاں پر چلانا ہے جب یہاں سے پاس ہوگا تو وہی main keyword وائرل پہ چلے گا پھر وہی main keyword گوگل ٹرینڈ پہ چلے گا تو ذرا سا بھی نہیں بدلنا ایک s بھی نہیں بدلنا میں repeat کر رہا ہوں تو وہی میں ایک keyword یہاں پر دیکھو گا اور کسی کا کوئی سوال جس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوں پھر اگر ایک چاہ جاتے ہیں main keyword کا ہمیں cpr اور search بولیم ہماری expectation کے مطابق نہ آ رہا ہوں تو پھر یہی ہمارا method ہوگا دوبارہ main keyword نکال ہاں پھر دوبارہ main keyword change کر کے دیکھیں اگر دوسری دفعہ بھی اس product کا main keyword آپ کے cpr اور search وائلیم پر پورا نہیں آ رہا تو وہ product ہی چھوڑ very simple is this cpr کتنا ہونا چاہیے cpr آپ کی price کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنی bleeding کر سکتے ہیں دیکھو cpr کا مطلب ہے ایک ہفتے کے اندر آپ نے اتنے unit بیچنے ہیں اب آپ اتنے unit نہیں بیچ سکرے تو کیا کروگے free دوگے نا کروگے تو وہی free دوگے تو اگر آپ کی product کی price زیادہ ہوگی تو جتنے free دوگے اتنا loss bear کرنا پڑے گا اتنی bleeding تھے نہیں پڑے گی اسی لئے cpr depend کرتے ہیں آپ کے unit کے cost کے اوپر اگر آپ کی 5-6 dollar landed cost ہے تو خیر ہے آپ وہ دے دیں آپ کو 5-6 dollar کا loss ہو رہا ہے per unit per cpr کے point gain کرنے کے لیے آپ کو ٹھیک ہے تو 5-6 dollar کا loss ہو رہا ہے لیکن اگر وہی آپ کی unit کی price 25 dollar تھی تو پھر آپ کو ایک cpr point gain کرنے کے لیے 25 dollar کا loss رہنا پڑے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ product کی price بڑی value رکھتی ہے آپ لوگ مجھے stats بھیجتے ہیں آپ کہتے ہیں احمد بھائی high level کا جو investor ہوگا وہ یہ لے لے گا میں بھی کہتا ہوں ہاں وہ لے لے گا تو worst and worst نے inventory نہیں بنانی ہوتی آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بس ٹھیک ہے نا inventory تیار کر کے بھیجنی ہے خالی inventory نہیں ہوتی پھر یہ آپ cpr achieve کر کر دکھائیں نا ایک 5-6 dollar کا تھا ایک 25 dollar کا تھا اس بچارے کو inventory بنانے کے بعد یہاں بھی loss bear کرنا پڑے گا تو وہ اسی لئے price جتنی high ہوتی جاتی ہے آپ کو investor اتنا تگڑا چاہیے ہوتا ہے ایسی amazon پہ کوئی ایک product بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو compete نہ آپ کر سکیں compete آپ ہر product کو کر سکتے ہیں پیسے لے کر آجیں اب ایک بندہ ہے اس کے product کی reviews سے 4000 وہ کہتا ہے میرے پاس احمد بھئی دو کروڑ پے کا budget ہے آئیں compete کرتے ہیں میں اس کو ایک دن میں چار ہزار reviews خرید کے دکھا دوں گا پیسے لگائیں نا تو competition تو وہی بات آجاتی ہے میرے پاس اگر کوئی دو کروڑ پے لے کر آئے تو میں اس کو کہوں تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم ایک ہی product کو compete کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور میں تمہیں دس product launch کروا جاتا تو یہ جو ہے نا یہ strategies ہوتی ہیں خیر اب آپ میں سے کوئی اور کسی کا کوئی question ہے سر سی پی آر آپ جو بتا رہے ہیں وہ یعنی کی compulsory ہوتی ہے for example 50 ہے تو ایمازان یہ compulsion دیتا ہے ہمیں کہ ہم نے وہ at least 50 unit sold کرنے ہیں جی ایمازان آپ کو بتاتا ہے یہ آپ کو basically helium بتاتا ہے ایمازان کیوں بتائے گا ایمازان نہیں بتاتا helium بتاتا ہے اپنے analysis کر کے کہ اگر آپ نے taught pen کے اندر نہیں سر میرا question یہ ہے میرا question یہ ہے کہ definitely وہ helium ہی بتائے گا لیکن کیا ایمازان کی compulsion لگاتا ہے کہ جو آپ کا cpr ہے اس کے accordingly آپ نے unit sale کرنے ہیں نہیں ایمازان کی compulsion لگائے گا میری بات سمجھیں ایمازان پھر آپ سر آپ نے بولا ہے کہ آپ پھر ان کو giveaways ایسے free میں دیں تو پھر وہ کیا مطلب مجھے یہ چیز نہیں سمجھا یہ confusion ہے دیکھیں میری بات سمجھیں helium آتا ہے کہ آپ اگر اتنے units ایک week کے اندر بیچتے ہیں تو آپ top 10 کی طرف move کریں گے نہیں بیچیں گے نیچے بیٹھے رہے ہیں ایمازان کو کیا ایمازان کو آپ پیسے پھر بھی دے رہے ہیں تو آپ giveaways کیوں کرنے اگر آپ کا cpr achieve نہیں ہو رہا آپ کی تنی بکری نہیں سی پی آر جو ہوتا یہ weekly weekly اسی لیے میں کہتا ہوں weekly start میں میں نے تو 50 بھی allow کر دیا 50 unit آپ بیچ لیں گے ایک week میں جاتے ساتھ نہیں بیچ سکتے پھر بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں چلو 50 کر لو 30 ہم organic بیچ رہیں گے 20 کے give away جو ہمارا 30 کا profit آ رہا ہے وہ 20 جو فریق دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا loss ہو جائے گا 30 ہمارے organic order تھے اس کے اندر profit آرہا تھا دونوں loss profit ٹکر پر آئیں گے تو break even پر چلے جائیں گے بطب no profit no loss اس طرح ہم دو تین مہینے کرتے رہیں گے جیسے top 10 کی طرف موو کریں گے اور organic order زیادہ آنے شیئر ہو جائیں کیونکہ ہمارا ایڈ ان کو نظر آ رہا ہوگا ایک ایڈ سویں نمبر پر جا کر آتے دس پیش تک جاتے آپ لوگ انہیں کوئی پر دنی دس پیش تک جائیں گے اسی لیے top 10 میں آنا بڑا ضروری ہوتا سمجھ آگئے آپ کو احمد بھائی جی یار یہ cpr کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے کوئی منیمم اور میکسیم ڈیوریشن ہے کہ 50 cpr ہمیں give away کرنے تو منیمم کتنا ٹائم لے گا ہمیں top 10 مہینے میں اور میکسیم مطلب آپ 8 weeks لاتے 8 week continuously cpr achieve کرتے رہے آپ کی position top 20 میں ضرور ہو جاتی top 10 منا بھی free give away سے ہم reviews کی demand کر سکتے ہیں ہم definitely کر سکتے ہیں وہ تو دیں گی آپ اس لیے کہ جی ہم free دے رہے ہیں آپ کا cpr بھڑھ جائے گا اور آپ review یہ دیکھیں میں آپ کو بات داتا ہوں cpr ایک factor ہے یہ تو میں آپ لسٹنگ رہے ہیں یہ cpr سے product رنگ کروانے کے لیے اور بہت ساری چیز آپ کو فل فل کرتے ہیں cpr ان میں سے ایک ہے cpr is one of them اب لوگ میری ایک بات سمجھیں آپ لوگوں کو یہ چیز مشکل لگ رہی ہو تھی میری بات گوز سمی گا آپ کو مشکل لگ رہ ہو گا اتنی کھچ جیف بوز دنیا کا امیر ترین انسان رہا ہے میرا خیال ہے ایک سال یا سمتنگ وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے اس کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایمازون ویرچول اسسسٹنٹ پرائیویٹ لیبل اس کا سب سے بڑا موڈل کیا اس کو سمجھنا اتنا آسان ہے نہیں نا تو اسی لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ سب کو محنت کرنی پڑے گی اس موڈل کو سمجھنے کے لیے اور آپ کہتے ہوں گے احمد بھئی ایک خپ سے نکالتے نہیں دوسری خپ میں ڈال دیتے ہیں کبھی سی پی آر کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے میں سیکھ کیا ہوں تو صرف محنت کی بات ہے اور اس کو دل پر نہ لیں کہ بہت خپ ہے خپ تو آپ لینے کے لیے تیار سکل سیٹ بھی اتنا سٹرانگ ہوگا اتنا ہی مشکل بھی ہوگا چلیں اور کوئی کوسٹن کرنے کی طرف جائیں گے 30 آرگینک کرتے ہیں 20 آرگینک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پھلے کلائنٹ کو کونفیڈنس کو لینا ہوانا کہ ہم 20 گی کرنا دیکھ بلکل عبداللہ بھئی میں آپ کو بات دیکھ دیکھیں اب کلائنٹ میرے پاس آیا کلائنٹ کی ہم وہ کس طرح کرتے ہیں کلائنٹ میرے پاس آیا مجھے آ کر کہتا ہے میرے پاس دس لاک رپے ہیں میں کہتا ہوں یار یوکے میں بنالو میرے ریکمینڈیشن یوکے ہوتی ہے تو لاک رپے کا اکاون کریئٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کی باقی ساری تیکسز انیشیلی کلیر ہو جاتے ہیں باقی بچ جاتا اس کے پاس نو لاک رپے میں ہم کیا کرتے ہیں پانچ لاک سوا پانچ لاک کی تیار ہوتی ہے تقریبا جو آپ لوگوں کی فیسز ہیں جو وی ہنڈر ڈالر لیتا ہوں ایک ایک منت کے لیے اس کا آل چیزیں کرتا ہنٹنگ بھی کروا دی سارا کو لیکن ہر دفعہ ہنٹنگ تو نہیں ہوتی نا وہ چلا گیا چلا گیا سورسنگ ہن میں ہو گیا لیکن ہم لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ چارجز نکال کے اس بچارے ویز کرنا ہی نہیں دیتا لیکن ڈیڑھ لاکھ روپے پی پی سی میں چلا گیا باقی جو ڈیڑھ لاکھ روپے پیچھے بچا ہوا یہ ہم کی ویز کا جو ہم ہاں سے بلیڈنگ سہرے ہیں وہ ہم ڈیڑھ لاکھ روپے تو یہ دس لاکھ روپے ہمارا بنتے ہیں چار لاکھ سے زیادہ اب چار لاکھ روپے جو بندہ روپے چار لاکھ روپے کی چیز بیشتا ہے تو لاکھ روپے تو کماتا ہوگا نا تو میں تو اس سے بھی نیچے کیا آپ بات بتا رہا رہا ہوں ریب سائیڈ ہم نے بند کی بھی تھی ہوسٹ نہیں کی بھی تھی ویڈن ویک وہ واپس ہوسٹن پر آ رہی ہے آپ کو میں دکھاؤں گا لنک پر جو اب ہمارے جو آپ لوگ اللہ اللہ نے کیا تو آپ میں سے کچھ لوگ اس کا part in future انشاءاللہ بنیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ client کو free giveaways پر لے کر ہی جانے لیتے میری آخری امید ہوتی ہے کہ جب کچھ نہ ہو رہا ہو تاب اس کو giveaways تا کہ اس بچارے کا نقصان نہ ہو ہم PPC کے اوپر campaign کو سنوڑی ہو کے نہیں ابھی آپ ہو رہے ہیں کہ اول گا اور اس کو منتھلی اس کو منتھلی جو ہے پچاس ساٹھ ہزار پی اگر بچ رہے تو صرف فائدہ کیا اس نے وی اے کو بھی دینا ہے تو اگر اس کو صرف پچاس ساٹھ دس لاکھ پیچھے سمجھا جاتا آپ کو پتہ میں بیلڈر ہوں بیلڈر میں کنسٹرکشن کرتا ہوں آپ کو پتہ ہم ایک کروڑ کے پروجیکٹ کے اوپر جو پروپٹی کا فرمول ہے ایک کروڑ کے گھر کے اوپر ہم کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی شاپ اس کا رنٹ پتہ کتنا ہوتا ہے جو فرمول ہے پروپٹی کا ففٹی تھاؤزنڈ ون کروڑ کے اوپر آپ کو ففٹی تھاؤزنڈ بچتا ہے میں آپ کو ایمازون کا بتا رہا ہوں کہ میریممم آپ پچاس ہزار دس لاکھ پر بچے گا ایک کروڑ پر پانچ لاکھ دونوں کاروبار ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے پروپٹی آپ کو مجھے آ کر کہتا کہ یار میں دو کروڑ پی جن کے اوپر لگا دو کروڑ پی میں بارہ لاکھ کا ریوینی جنریٹ کر رہا ہوں اور سات لاکھ رپی میرا بچتا ہے یار دیکھو نا تم لوگ پروپٹی میں کیا کرتے ہو میں ایک کروڑ پی لگاتا ہوں مجھے پر پروبلم ہے آپ آئیں سیشن کے بعد آپ ادھر آئیں تو کوئی کام آسان نہیں ہے وہ بھی بزنس ہے یہاں کھپرے ہیں وہاں بھی کھپنا پڑتا ہے وہاں فیلڈ میں کھپنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے دو کروڑ پی لگا ہے سات لاکھ رپی کمار ہے میں اس نے شروع ہو گیا میں نے کہ دو کروڑ پی مجھے دے دو بیس بیس لاکھ رپی سے آپ دس اکاؤنٹ ایمازون پر بنا کر دیتا ہر اکاؤنٹ آپ لاکھ رپی دے مجھے مجھے